ہیلو دوستو آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کہانی سے ہمیں اپنے جیون میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آئیے دوستو کہانی شروع کرتے ہیں ایک مینڈکوں کی ٹولی جنگل کے راستے سے جا رہی تھی اچانک دو مینڈک ایک گہرے گڑے میں گر گئے جب دوسرے مینڈک نے دیکھا کہ گڑا بہت گہرا ہے تو اوپر کھڑے سبھی مینڈک چلانے لگے تم دونوں اس گڑے سے نہیں نکل سکتے گڑا بہت گہرا ہے تم دونوں اس میں سے نکلنے کی امید چھوڑ دو ان دونوں مینڈکوں نے ساید اوپر کھڑے مینڈکوں کی بات نہیں سنی اور گڑے سے نکلنے کے لیے لگاتار وہ اچھلتے رہے باہر کھڑے مینڈک لگاتار کہتے رہے تم دونوں بیکار میں محنت کر رہے ہو تمہیں ہار مان لینے چاہیے تم نہیں نکل سکتے گڑے میں گھرے دونوں مینڈکوں میں سے ایک مینڈک نے اوپر کھڑے مینڈکوں کی بات سن لی اور اچھلنا چھوڑ کر وہ نراس ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گیا دوسرے مینڈک نے پریاس جاری رکھا وہ اچھلتا رہا جتنا وہ اچھل سکتا تھا باہر کھڑے سب مینڈک لگاتار کہہ رہے تھے کہ تمہیں ہار مان لینے چاہیے پر وہ مینڈک سائد ان کی بات نہیں سن پا رہا تھا اور اچھلتا رہا اور کافی کوششوں کے بعد وہ باہر آ گیا دوسرے مینڈکوں نے کہا کیا تم نے ہماری بات نہیں سنی اس مینڈک نے اسارہ کر کے بتایا کہ وہ ان کی بات نہیں سن سکتا کیونکہ وہ بہرا ہے سن نہیں سکتا اس لئے وہ کسی کی بھی بات نہیں سن پایا وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ سبھی اس کا اتصاہ بڑا رہے ہیں دوستو اس کہانے سے ہمیں ایسی ایک ملتی ہے کہ جب بھی ہم بولتے ہیں ان کا پرباو لوگوں پر پڑتا ہے اس لئے ہمیشہ سکراتمک بولے لوگ چاہے جو بھی کہے آپ اپنے آپ پر پورا وشواس رکھیں اور سکراتمک سوچیں کڑی محنت اپنے اوپر وشواس اور سکراتمک سوچ سے ہی ہمیں سفلتہ ملتی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی جرور کریجئے گا